بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اب پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر ناظرین تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں کہ سب سننے آخری حد تک جاؤں گا عمران خان کا بزعظم پاکستان کا قانون کی حکمرانی قائم کرنے کا واضح اعلان اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف اب برے پھنس گئے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے حکومتی ترجوانوں کے اجلاس کی صدارت کی عمران خان نے خداب کیا اس حوالے سے تازہ ترین کیا اطلاعات ہیں وہ آپ کے ساندھے رکھیں گے لیکن پہلے یہ خبر کہ بلاخر جو ہے وہ وفاقی وزرد داخلہ شیخ رشید احمد کے بقول مسلم لیگ نواز کے جو صدر ہیں شہباز شریف ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لس یعنی ای سی ال میں ڈال دیا گیا ہے اور اس حوالے سے وزارت داخلہ نے باقاعدہ جو ہے وہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اور نوٹفیکیشن کے مطابق آج سے آج سترہ مئی سے شہباز شریف بینون ملک سفر کرنے کے مزاج نہیں رہے اور ان کا نام ای سی ال میں ڈالنے کی وجوہات بھی نوٹفیکیشن میں درج کی گئی ہیں اس نوٹفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب ریفرنس کا ٹرائل شروع ہے اور اس پر اعتصاب عدالت کے اندر جو ہے وہ جرہ ہو رہی ہے جرہ ہو رہی ہے جاری ہے شہباز شریف کو ملک سے باہر بھیجنے سے جو ٹرائل ہے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے نوٹفیکیشن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف پر منی لانڈرنگ اور اساسا جاد کا سات عرب روپے کا کیس ہے آئین کی آرڈیکل پچیس کٹ ہے مقدمے میں ایک ملزم کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا باقی ملزمان بھی ہیں ایسی کوئی دستویزات نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ شہباز شریف کو بیرون ملک میڈیکل علاج کی ضرورت ہے اور شیغرشید احمد نے یہ بھی کہا کہ نیب نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی اور کابینہ نے جو ہے وہ اس کی منظوری دی انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف سات عرب روپے کے احساسوں کا کیس ہے چار ملزمان جو ہے وہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں اور شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف کو واپس لانے کے زمانتی تھے شہباز شریف اگر بیرون ملک چلے گے تو نواز شریف کو واپس لانا مشکل ہوگا نواز شریف اگر واپس نہیں آئے تو شہباز شریف جو ہے وہ کیوں نہیں آئیں گے کیوں آئیں گے اس کے ساتھ ساتھوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی ڈیل کی تلا نہیں ہے کہ جو زبیر صاحب نے کہا تھا کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں شریف فیملی کے پانچ افراد پہلے بھی بیرون ملک مفرور ہیں اور شہباز شریف نواز شریف کے زمانتی ہیں ان کو جانے کی اجازت اگر دی تو وہ سلطانی گواب پر اثر انداز ہو سکتے ہیں یہ ہے تفصیلی خبر کہ شہباز شریف کا نام جو ہے وہ آج سے اسی علمے ڈال دیا گیا ہے اور وہ بیرون ملک سور کے مجاز نہیں رہے دوسری طرف جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے ایک مرتبہ پھر شہباز شریف نے حکومت میں جو انہیں روکا تھا اس کے خلاف تو انہیں عدالت کی دو درخواستیں جو ہیں وہ انہوں نے جمع کرا دی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ میں حکومت پاکستان جو ہے وہ چلی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ بتایا جائے کہ کس آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ عدالتوں نے شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی اور جو ہے اس حوالے سے ہماری دینمائی کی جائے اب آتے ہیں اس خبر کے حصے کی طرف جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ سب سن لیں وہ آخری حد تک جائیں گے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے اور اس حوالے سے آج جو ہے وہ حکومتی ترجمانوں کا اجلاس ہوا عمران خان نے جو ہے وہ اس اجلاس کی صدارت کی اور اس اجلاس کے اندر تفصیلی غور کیا گیا موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشرق گستہ کی صورتحال ہے اس کی پہلے بات کرتے ہیں ملک کی صورتحال کے حوالے سے عمران خان کو تفصیلی ایک رپورٹ جو ہے وہ دی گئی کہ ان کے سعودی عرب کے دورے کو دوران جو ہے وہ کیسے سچوشن یہ ساری پیدا ہوئی کس طرح سے شہباز شریف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہنچے اور انہیں ایک ہی دن میں جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا اور رات گئے جو انہوں نے ہے وہ برون ملک فرار کی کوشش کی لیکن اس کے بعد ادارے جو ہے وہ حرکت میں آئے اور اس کے بعد انہیں رات گئے ائرپورٹ پر جو ہے وہ روک لیا گیا انہیں باہر نہیں جانے دیا گیا عمران خان نے بڑا ہی واضح اعلان کیا اس کے اندر ایک تو انہوں نے مشکل مستقے والے سے بات کی کہ ہر صورت جو ہے وہ فلسطین کے معاملے پر فلسطین کو جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے گا حکومتی ترجمانوں کو بھی اپنا موقف واضح انداز میں جو ہے وہ بیان کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا اور اس حوالے سے پاکستان اور ترکی مل کر جو ہے وہ آواز اٹھانے کے متعلق بھی سوچ رہے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک مشترکہ پالیسی بھی جو ہے پاکستان اور ترکی کی جانب سے اپنائی جا رہی ہے اس کی تفصیلات بھی سامنے آئیں گی دوسرا ایک تو انہوں نے رنگ روڈ منصوبے کے حوالے سے جو نوڈس لیا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہر صورت پایا تکمیل تک موچے گا چاہے اس میں کوئی بھی ملوث سو اپنے ہوں یا پرائے ہوں انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ تحقیقات مکمل ہوں گی بلکہ یہ جو منصوبہ ہے یہ بھی مکمل ہوگا اور انہوں نے یہ کہا کہ گورنرس اور جو طرز حکمرانی ہے اس کو مزید جو ہے وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے کرپشن کے خلاف جو ان کی مہم ہے وہ جاری رہے گی چور کو کسی صورت جو ہے وہ بھاگنے نہیں دیا جائے گا چوروں کو کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ریائت نہیں ملے گی اور جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے اعتصاب سے کسی صورت بھی پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ ان کی جو پچیس سالہ جدوجہد ہے وہ پاکستان کے اندر ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہے اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی ٹیم کی طرف سے وزیزم کو یہ بریفنگ دی گئی کہ شہباز شریف کے معاملے پر جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ شہباز شریف اس لیے ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں کہ تاکہ ان کے خلاف کوئی ریفنس جو ہے وہ نہ آ جائے اور وزیارت داخلہ کی بریفنگ میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی صورت جو ہے وہ شہباز شریف کو نہیں چھوڑا جائے گا اور یہ معاملہ صرف شہباز شریف کے حوالے سے ہی نہیں ہے بلکہ جس کسی کے خلاف بھی ریفنس ہے آئین اور قانون کے مطابق کرپشن کے حوالے سے اسے جو ہے وہ کسی صورت بھی نہیں برداشت کیا جائے گا کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے یا فرار ہو جائے انہیں سے پہلے یہ بھی پوری بریفنگ دی گئی کہ نواز شریف جو ہے وہ اس طرح سے عدالتی ایک فیصلے گنہ چیزے میں ملک سے باہر جا چکے ہیں ان کی زمانت جو ہے وہ شہباز شریف نے دی تھی اور بجائے اس کے کہ ادارے یا عدالتیں شہباز شریف سے یہ پوچھتے کہ آپ نے جس شخص کی زمانت دی تھی وہ تو ابھی تک جو ہے وہ ملک میں واپس نہیں آیا لیکن اب آپ جو ان کے زمانتی ہیں وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کیسے باہر جا رہے ہیں شہباز شریف کیس میں جو دائر اپیل ہے اس کے حوالے سے بھی تمام در تفصیلات جو ہیں وہ وزیراعظم کے سامنے رکھی گئی اور دوسری جانب جو ہے وہ نے اس اس اپیل کے متعلق بھی بتایا گیا جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف نے اس حوالے سے کی ہے حکومتی اقدامات کے خلاف کے حکومت اور ڈی جی آف آئی اور وزیارت داخلہ کے خلاف انہوں نے توہین عدالت کی جو دو درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں جو ہیں وہ دائر کی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلات جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھی گئی اس طرح سے اس اجلاس کے اندر سپریم کورٹ میں جو حکومت گئی ہے اس معاملے کے اوپر بات ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں جو اپوزیشن مسلم لینک نواز گئی ہے اس معاملے کے اوپر بات ہوئی ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کی گئی اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے وزیارت داخلہ کی طرف سے بریفنگ دی گئی کہ کس طرح سے جو ہے وہ اب شہباز شریف کا نام ای سی ال کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے اچھا آئندہ جمعہ کو اسرائیلی بربیت کے خلاف سرکاری سطح پر یوم اعتجاج جو ہے وہ بنانے کی حوالے سے بھی تجویز تھی جس کو عزیزم نے منظور کیا اور کس طرح کی جمعہ کو جو ہے وہ سرکاری سطح پر یہ جو ہے تجاج آیا ہے اس کو جو منانے کی ہے اس اس جو میں تجاج کو جو منائے جائے گا اس کی تیاری کی جائے اس تیاری کی جو ہے انہوں نے ہدایت بھی کر دیا بڑے واضح طور پر یعنی کہ اس اجلاس کے اندر ملکی صورتحال کے اوپر بھی غور ہوا اور جو بلعکومی صورتحال ہے اس کے اوپری غور ہوا اور دورہ سعودی عرب کے بعد امران خان کا معاف کیجئے گا دورہ سودی عرب کے بعد یہ پہلا جو ہے ان کا اجلاس تھا ان کی حکومتی ٹیم کے ساتھ حکومتی ترجمانوں کے ساتھ ان کی یہ ملاقاتیں تھیں پہلا بڑا اجلاس تھا عید کی چھوٹیاں جو ہے وہ ختم ہونے کے بعد جس میں انہوں نے بڑا ہی واضح انداز میں یہ اعلان کر دیا کہ سب سن لیں تمام کوارٹرز کو یہ انہوں نے پیغام دے دیا کہ وہ آخری حد تک جائیں گے آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے اور شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ کسی صورت کوئی رہیت نہیں بڑھتی جائے گی یعنی شہباز شریف بھی جو ہے وہ برے پھسے ہیں نام جو ہے وہ ان کا ایسیل میں ڈال دیا گیا ہے جو اس وقت جو ہے وہ قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے اور اس کی جو تفسیرات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے وہاں کیونکہ جو ہے وہ پسیل ریڈر شہباز شریف وہ ازارے خیال کر رہے ہیں اس کی تفسیرات بھی جل جب آپ کے سامنے رکھتے ہیں نئی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ